عوض بلہ منشہ اتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لا لائرز آن لائن میں حاضر خدمت دوستو آج کا جو لیکچر ہے وہ فنانشل ایمرجنسی وہ کیا چیز ہے معاشی ایمرجنسی کیا ہے ملک کے اندر جو فنانشل ایمرجنسی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو کیوں ملک میں ایمرجنسی کو لگایا جا رہا ہے وفاقی گورنمنٹ کیوں لگا رہی ہے کیا ریزن ہے کیا معاملہ ہے اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قرونی رحمائی سے مصطوید ہو سکیں گے کیونکہ آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہوگا آپ اس رحمائی سے مصطوید ہو پائیں گے اب لیکچر کی طرف آتے ہیں آئین کے آرٹیکل 282 282 سے لے کر 237 277 تک ایمرجنسی کے مطلق جتنی بھی شکے ہیں اس پر ڈسکشن کی گئی ہے اس کے اندر ہیں جس میں آرٹیکل اس کے اندر ایک آرٹیکل 235 آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 235 فنانشل ایمرجنسی کے بارے میں یہ جو آرٹیکل ایڈریس کرتا ہے اس بارے میں بتاتا ہے اگر ملک میں ایکنومک کریسز ہوں تو اس وقت یعنی کریسز ہونے کی صورت میں تو اس وقت صدرے پاکستان اپنے گورنرز سے مشورہ کر کے ملک میں ایکنومک ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے ایک چیز دوسری چیز اگر دوستو اس کو دیکھیں فنانشل ایمرجنسی لگنے کے بعد تمام جو فورن اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کو سیز کر دیا جاتا ہے یعنی لوگ ملک سے اپنا پیسہ باہر نہیں لے جا سکتے اس سے اوور سیز پاکستانیوں کے جو پیسے پاکستانی اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ان کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ منجمت کر دیے جاتے ہیں منجمت ہو جاتے ہیں ایک اور سوال ہے دوستو اس کے بارے میں اگلا سوال یہ ہے کہ فنانشل ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں ایمرجنسی میں بہت بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایکنومک کراسیز کا نویت کو دے کر کی جاتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ ایک ہی ہوں یہ چیزیں عام عوام کے لیے نقصاندے ہوتی ہیں خصوصاً سپیشلی طور پر اوورسیز عام عوام کے لیے نقصاندے ہوتی ہیں اور اوورسیز وہ بھی ہیں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانوں کے لیے ان میں سب چیزوں کو ڈسکرس کیا جاتا ہے اور ڈسکر کر دیا جاتا ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں جتنے بھی پیسہ اکاؤنڈ کے اندر ہے بینک کے اندر ہے جو بھی وہ پاکستان سے ملک سے باہر نہیں جا سکتا وہ سارے اکاؤنڈ ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے اور یعنی کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی پیسہ پڑا اس کو سٹاپ کر دیا جائے گا اوورسیز پاکستان ادھر سے ادھر نہیں لے کے جا سکتے ایک اور چیز آم عوام کو بنیادی حقوق جو کہ آئین دیتا ہے موطل کر دیا جاتے ہیں آم حقوق جو آئین پاکستان سٹیزن کو ایز ای سٹیزن ایز ای شہری ملک دیتا ہے یہ تمام جو ہو حقوق ان کو موطل کر دیا جائے گا پہلے سے اس قوم کو حقوق نہیں مل رہے ایک بات کروں یہ قوم پہلے سے حقوق سے ڈس رہی ہے تڑپ رہی ہے چیخیں مار رہی ہیں ان کو پہلے ہی حقوق نہیں مل رہے اور جب ایمرجنسی لگتی ہے تو اس پہ جو ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کو موطل کر دیا جاتا ہے اور رہی صحیح قصر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے پہلے ہی ایک اور چیز اور جو برائے نام آئین میں لکھے ہوئے ان میں سے انسان محروم ہو جاتا ہے ایسے میں اگر گورنمنٹ کوئی سخت قسم کا ٹیکس لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور کسی عدالت میں اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے جیسے پٹرول ہے اس پر پچاس رپے لیوی ٹیکس لگا دے تو اس کو کہیں آپ چیلنج نہیں کر سکتے ملک کے اندر مہنگائی اور ہر چیز کو پر ٹیکس لگ گیا گورنمنٹ نے لگا دیا اس کو آپ عدالت میں چیلنج نہیں کر سکیں گے اگزیمپل میں نے دی پٹرول اسی طرح پٹرول کے بعد تیل بجلی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان پر جب لیوی ٹیکس لگا دے گی گورنمنٹ جب دیکھا ملک کے اندر کریسس شروع ہو گیا ہے معاشی بدحالی شروع ہو گیا ہے معاشی ایمرجنسی لگانے کی انتہائی ضروری ہے تو صدر پاکستان آپ نے گورنر سے مشورہ کر کے یہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں نافس کر سکتے ہیں اور اس میں جو عام شہری کے حقوق ہیں وہ موطل کر دیے جاتے ہیں جو کہ پہلے ہی ان کو نہیں ملتے ہیں اور اگر کوئی نیا ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو لگا سکتی ہے گورنمنٹ اور ایسے ٹیکس کو آپ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے یہ ویری امپورٹنٹ بات دوستو نیکسٹ میں نیکسٹ دوستو امپلائیس کے لیے اس لیہا سے نقصاندے ہوتا ہے جو امپلائیس ہیں ان کے لیے اس لیہا سے یہ ان نقصاندے ہوتی ہے کہ ان کو بیسک جو تنخواہ کے بعد جو کچھ بھی اورنسس دیے جاتے ہیں ٹی اے شی اے وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں سٹوپ کا دیے جاتے ہیں روک دیے جاتے ہیں بیسک تنگاہ کو چھوڑ کا پروپرٹیز کے حوالے سے بہت سختی ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں جس جیسے ابھی پروپرٹی کو پر ٹیکس بغیرہ لگے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ کچھ چیزیں بینکنگ سیکٹر سے مطلق بھی ہوتی ہیں ایک دوستو میں آپ کو دوستوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا اس میں بتانا ضروری ہے جو چیزیں اپلائی ہوتی ہیں صرف ایکنومیز کی صورت کو دے کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عوام کو اس میں ایک خوبصورت میں پڑھ رہا تھا اس میں بتایا گا کہ عوام کو ڈھولکی کیسے اور کس طرح بجائے جائے یعنی کہ عوام کی ڈھولکی اس کو کیسے بجائے جائے کس طرح بجائے جائے تو کہنے کا مطلب ہے کہ انتہائی سخت ترین انتہائی پرابلمز ملک کے اندر جب آ جاتی ہے موشی بادہالی شروع ہو جاتی ہے موشی پرابلمز جو تو اس وقت یہ ٹیکس بغیرہ جب عوام کے اوپر لگائے جاتے ہیں پروپٹی کے اوپر لگائے جاتے ہیں پیٹرول کے اوپر لگائے جاتے ہیں لیوی ٹیکس کی صورت میں تو اور ملک کے اندر جو جتنے بھی بینک کے اندر پیسہ سٹوپ کر دیا جاتا ہے اندر کا پیسہ باہر نہیں جا سکتا تو یہ وفاقی گورنمنٹ نے جو جو ایمرجنسی فنانشل ایمرجنسی لگائی ہے تو اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں دوستوں آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں ایک عام عوام کچھ چیز کا نہیں پتا کہ اب جس طریقے سے اب سنڈے کو کیا ہویا سنڈے کو اب ٹوٹل کاروبار بند سوائے کھانے پینے والے جو چیزیں وہ کھلی رہیں گی مکمل طور پر بیکری تک بند ہو جائے کیونکہ کیا کیا ہے بجلی بچاؤ کیونکہ یہ ملک کو بچانے کے لیے ملک کے معاشی جو پرابلمز ہیں اس کو ختم کرنے لگے اس لیے یہ ایمرجنسی لگائی جاتی ہے لوگ جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ ختم ہوگی اوورسیز کیا کرتے ہیں فوری طور پر اپنا پیسہ اٹھایا باہر لے گا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب انہوں نے دیکھا اب ملک کے اندر کچھ کریسز شروع ہوئے ہیں ایکنومک کریسز شروع ہوئے ہیں معاشی کریسز شروع ہوئے ہیں پرابلمز ہوئی ہیں تو فوری طور پر وہ کیا کرتے ہیں اپنا پیسہ باہر پجوا دیتے ہیں تاکہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جا رہا ملک کے اندر ہے سیف ہے محفوظ ہے تو اس طرح کا جو پرابلمز ہوتی ہیں بات کہنے کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی فنانشل ایمرجنسی لگانے کا مقصد کیا ہے کیوں ہے کیا وجہ ہے کیا ہوتی ہے اس بارے میں ٹوٹل تفصیل سے دوستوں میں نے ڈسکس کیا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں سلامت رہیں السلام علیکم